عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس آف ٹینتھ کلاس آئیم عبد الرحمن شیخ موسیقر برزہ سکول بلگاہم السلام علیکم تعالیٰ آفیو اگر ٹینتھ کلاس انگلیش ٹاپک ہے رولز آف میسیج رائٹنگ پہرے بجو آج کا ہمارا جو کلاس ہے ٹینتھ کلاس انگلیش ٹینتھ انگلیش کلاس تو آج ہمارے پاس موضوع ہے رولز آف میسیج رائٹنگ کہ ایک میسیج رکھتے وقت ہمیں کن کن رولز کا کن کن پوٹس کا خیال رکھنا چاہیے تو آج کی کلاس میں ہم انہی پوٹس کو وہی پوٹس دسکس کریں گے کہ وائل رائٹنگی میسیج which pointers we have to follow the following points should be kept in mind while writing a message تو آپ کو message لکھتے وقت دے گئے pointers کو زہر میں رکھنا چاہتے ہیں نمہ وان address need not be given in a written message تو پہلا point ہے کہ message جو لکھی جاتی ہے تو اس میں کسی کوئی address لکھنے کی کوئی زورت نہیں ہے نمہ وان salutation should be very brief جو salutation لکھتے ہیں ہم عزت ایترا ہوں in a dear تو وہ پلکل مختصر ہونے چاہے for example dear uncle dear brother dear friend it should be very brief number three date and time اور پنگ راوان the message should be given تو جس وقت آپ message لکھو گے تو اس دن کی date اور وقت جا time ہے اس وقت جس وقت آپ message لکھ رہے ہو تو time and date اور date اور time should be mentioned should be given تو آپ کو دینا چاہیے time بھی date دی number four number five only important pointers should be written تو message میں صرف ضروری ضروری pointers mention کرنے چاہے زیادہ لمبا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے صرف وہی pointers message میں لکھنے چاہے جن کی ضرورت ہو جو خاص points ہوں گے number six the language used should be very clear and accurate تو جس language میں جب زبان میں آپ message لکھ رہے ہو that language should be very clear and accurate یعنی وہ language ساپ ساپ اور accurate ہونی چاہیے اس میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہے اور کسی لینگویج کا یا grammatically mistake نہیں ہونی چاہیے accurate language استعمال کرنا چاہیے یعنی صحیح زبان کا یاد رہے کہ language یعنی زبان کا صحیح استعمال ہونا چاہیے یہ message لکھتے بات number seven nothing should be added of your own اور یہ بھی خیال رکھنا چاہے کہ اپنا اس message میں اپنی کوئی بات add نہیں ہونی چاہیے یعنی اپنی کوئی بھی بات اس میں لکھنی نہیں چاہیے جو 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 بھی آپ نے receive کیا ہے message دینے دینے والے کی طرف سے بس یہ لکھتے وقت وہی الفاظ لکھنے چاہیے اپنا کوئی لاپس اس میں add نہیں کرنا چاہیے نبہ ایت the message should always be written in a reported speech اور message ہمیشہ reported speech میں چاہیے reported speech آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں نے direct indirect آپ کو سکھا تھا وہاں پہ میں نے کہا تھا پہلا حصہ ہوتا ہے سنٹنس کا reporting verb دوسرا ہوتا ہے reported speech تو آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو کہ reported speech کیا ہوتا ہے تو اسی reported speech میں message ہونا چاہیے number now یعنی put your name signature at the end of the message تو اپنا signature یا now message کی آخر میں لکھنا چاہیے number 10 word limit should be citrically followed تو word limit should be citrically followed words کا خیال رکھنا چاہیے ہاتھ سے زیادہ تجاوز نہیں کرنا چاہیے word limit message میں number 11 in last number کیا ہے the message should be put in a square box تو جیسی یہاں پہ رکھا گیا ہے point اس کو میں نے square box میں رکھا ہے تو یاد رہے جب بھی message دکھو گے تو message کو ایک square box میں رکھئے یہ بہت ہی ضروری ہے رکھا تب جا آپ خیال جو جو پہ رکھے ہیں تو جب ان کو آپ اس square box میں رکھو گے تب یہ مانا جائے گا کہ یہ message ہے ورنہ square box کے بغیر یہ message تصویم نہیں کیا جائے گا تو پہرے بچوں اس کے ساتھ ہماری آج کی 10th klas کا موضو مجھے اس وقت اجازت دیجئے انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم